بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین السلام علیکم ایوہ الطلاب الكرام طلاب عزیز ہماری گفتگو جو ہے وہ اسالت احتیاط میں جو ہے شبہی محصورہ میں ہے تو اس کے بارے میں صاحب کتاب نے جو حکم بتایا تھا اسی پر جو ہے کچھ روایات جو ہے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دلالت الاخبار فی شبہت المحصورت شبہ محصورہ میں جو ہے وہ روایات کی دلالت اس بات پر کہ ہمیں جو ہے شبہ محصورہ میں جو ہے وہ دو طرفوں کو چھوڑ دینا یعنی مرتقب نہیں ہونا اس میں چونکہ ہمارا شبہ جو ہے تحریمیہ ہے وَأَنَّا فِي الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ایک دہ روایات میں وہ روایات میں سے وہ روایات جو دلالت کرتی ہیں جو اس نظریہ کے پر جو ہم نے ذکر کیا کہ مِنْ اَدَوِ جَوَادِ اِرْتِقَابِ تَرَفَيْنِ مِنْهَا کہ اس شبہ محصورہ میں جو بھی اطراف ہیں جو دو طرف ہیں ان میں آپ اس کو ارتکاب نہیں کر سکتے انجام نہیں دے سکتے تو اس سلسلے میں جو روایات ہیں ان میں سے ایک روایت جو ہے مِنْهَا رَوَایَتُ عَمَّارِ صَحْبَاتِ عَنَ الصَّدِقِ علیہ السَّلَاةُ وَسْسَلَا عَمَّارِ صَحْبَاتِ جو ہے ایک راوی ہے امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتا ہے قَالَ سُعِلَ عَنَ الرَّجُلٍ کہ امام سے جو ہے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کا کیا حکم ہے کہ مَعَهُ اِنَا آنِ اس کے پاس دو برطن ہیں فِيهِمَا مَا اُن اور وہ ان دونوں برطنوں میں پانی ہے وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذِرٌ اب ان دو برطنوں میں سے ایک میں جو ہے وہ نجاست گیر گئی ہے لا يدری اور وہ شخص نہیں جانتا ایہو ما ہوا کہ ان دونوں برطنوں میں سے جو یہ نجاست ہے وہ کس میں گری ہے اچھا وَلَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاِ غَيْرِهِ اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا پانی بھی نہیں ہے یعنی وہی صرف دو برطن تھے اس میں پانی تھا دوسرا ہے نہیں تو اب وضوع کے بارے میں اس کو کیا کرنا چاہیے کس طرح وضوع کرے آیا وہ جو سامنے اس کے دو ظرف پڑے ہوئے ہیں کہ ایک ان میں سے نجس پانی ہے تو آیا کر سکتا ہے یا نہیں تو امام نے فرمایا قَالَا عَلَيْهِ سَلَامُ يُحُرِيقُهُمَا وَيَتَيَمَّمُ دونوں پانیوں کو جو ہے وہ پھینک دے گا اور جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑے گا تو ہمارے جو اس صاحب کتاب نے کہا تھا کہ ادم جواز ارتکاب تو یہ جو امام نے کہا کہ اس پانی کو انڈیل دے پھینک دے تیمم کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرتقب نہیں ہو سکتا تو یہی وہ جملہ ہے جس سے جو ہے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ مرتقب نہیں ہوتا چونکہ اگر امام یہ کہتے کہ بھئی ایک سے جو ہے وضوح کر لے چونکہ ایک نجسے لیکن امام نے کہا دونوں پانی کو جو ہے وہ ہینک دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرتقب اس میں شبہ محصورہ میں نہیں ہو سکتے صاحب کتاب اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں یہ جو روایت ابھی صاحباتی کی ذکر ہوئی ہے اگرچہ یہ بزرگان علماء نے نقل کیا ہے کہ اس روایت کی سند جو ہے ضعیف ہے کیونکہ اس سلسلہ سند میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو فتحی مذہب کے ہیں فتحی مذہب ایک جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ کلامی اس میں گفتگو ہے کہ کچھ ایسے افراد تھے جو امام صادق علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ امامت کو جو ہے انہوں نے ان کے فرزند عبداللہ اس کا قائل ہوئے تھے اور رضا رضا امام موسیٰ قازم کے بارے میں وہ متوقف ہو گئے تھے گویا کہ تو ان کو فتحی مذہب کہا جاتا ہے کہ ان کی تفصیل جو ہے وہ کلامی اور اقائد کتابوں میں ذکر ہے لہذا چونکہ وہ ان کا عقیدہ گویا فاسد ہے تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ولیکنہ مشہورتم لیکن یہ روایت جو ہے وہ مشہور ہے ومعتضتم بغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی ایسی روایات ہیں جو اسی بات کی دروشارہ کر رہی ہیں جو اس روایت میں نقل ہوا ہے کہ مثلا دونوں پانیوں کو پھینکا جائے تو بہرحال صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگرچہ ضعیف ہے سند لیکن پھر بھی شہرت کی وجہ سے اور دوسری روایت کی تائید کی وجہ سے یہ قابل قبول ہے اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے وما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہی وہ روایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ مجتمع الحلال والحرام اللہ غلب الحرام والحلالہ کہتے ہیں کہ حلال اور حرام جمع نہیں ہوتے مگر یہ کہ حرام کو حلال پر برطری اور غلب آئے یعنی جب بھی کسی ایک مورد میں حلال اور حرام ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہو تو وہاں جو ہے حرام کو غلب آئے جہاں جب حرام کو غلب آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو برطن اگر ان میں ایک کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک حرام ہے نجس ہے تو حرام کو غلب آ دیں گے یعنی دونوں کو ہم کیا کر دیں گے چھوڑ دیں گے تو یہ بھی روایت جو ہے اسی مطلوب پر دلالت کرتی ہے اس کے علاوہ ایک دوسری روایت مرسلہ ہے جس کے سلسلے سند میں کافی راوی حذف شدہ ہیں اور ذکر نہیں ہیں وہ روایت المرسلہ کہ اترک مالا بأس بہی حضاراً عمّا بہی البأس کہتے ہیں تم چھوڑ دو اس چیز کو جس میں کوئی بھی جو ہے وہ اشکال نہیں ہے کوئی بھی حرج نہیں ہے بچتے ہوئے اس چیز سے جس میں جو ہے وہ بأس اور حرج ہے یا اس میں جو ہے وہ اشکال ہے تو یہاں اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ مثلاً اگر فرض کریں کوئی چیز نجس ہے جس میں ایک بأس ہے تو اس کی خاطر اس کو بھی چھوڑ دیں جس میں آپ کو جو ہے وہ مثلاً کوئی بأس نہیں ہے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ فقط ایک کو چھوڑیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لئے دوسرے کو بھی چھوڑ دیں تو فرماتے ہیں یہ بھی اسی عدم جواز ارتکاب جو نظریہ تھا کہ اس شب محصورہ میں دونوں کو چھوڑ دیا جائے ترک کر دیا جائے اسی کی طرف ہی جو ہے وہ اشارہ ہے اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے جس کو ذکر نہیں کیا انہوں نے فقط اس کی طرف اشارہ کیا ہے مثلاً ایک شخص کے دو لباس ہیں اس کو پتا ہے کہ ان میں سے ایک لباس جو ہے نجس ہے اب چونکہ نماز پڑھنے کے لئے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے تو اب اس کو پتا نہیں ہے اس کے پاس ہیں بھی یہ دو مثلاً لباس ہیں دو جوڑے ہیں اب کس طرح کیا کرے نماز کو کس طرح پڑھے تو وہاں روایت میں یہ ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ ایک نماز ایک لباس پہن کر پڑھے پھر وہ لباس اتا کر دوسرا جو ہے وہ پہن کر پھر دوبارہ نماز پڑھے تقرار کرے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ یہ جو مثال ہے وہ شبہ وجوبیہ کی ہے یعنی واجب ہے تو لہٰذا اس کو پڑھنا پڑے گا تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ بلاخر ان دو لباس میں ایک جو پاک تھا اس کے ساتھ میں نے نماز جو ہے وہ پڑھ لی ہے تو لہٰذا یہ بھی اسی بات کی دلالت کرتا ہے کہ موافقت جو ہے آپ کو کرنی ہے علم اجمالی کی اس کے بعد کچھ دوسری روایات ہیں اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں مَا وَرَدَ فِي وَجُوبِ غَسْلِ صَوْبِ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي يَعْلَمُ بِإِصَابَتِ بَعْدِهَا لِلنِّجَاسَتِ مُعَلَّلًا بِقَوْلِهِ علیہ السلام حَتَّى يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِّن ضَحَارَتِهِ کہتے ہیں وہ روایات جو واجب ہوئی ہیں کہ اس کپڑے کو دھونا واجب ہے اس طرف جس طرف یہ جانتا ہے کہ نجاست یہاں مثلاً اس کو جو ہے لگی ہوگی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے مثلاً جو ہے وہ ایک علم ہو علم اجمالی کے میرے کپڑے پر نجاست گری ہے یا مثلاً پشاب کی چھنٹے لگے ہیں یا خون کے قطرے لگے ہیں تو روایت میں ہے کہ جہاں جہاں اس کو گمان ہے کہ یہاں یہاں لگ سکتے ہیں تو ان اطراف میں اس کو دھوئے تو لہٰذا وہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جہاں جہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لگا ہو وہاں وہاں یعنی جتنے بھی اطرافیں سب کو اس نے دھونا ہے اور نجاست کو اس میں اللت بھی یہ ذکر کی گئی ہے اس وجب غسل کی کہ بے قولہی علیہ السلام نے فرمایا یعنی ان کو کپڑے کو دھو اس ہر اس جگہ حتی یکونہ علی یقین میں انتہار رہتی تاکہ یقین ہو جائے کہ اب لباس یہ پاک ہو گیا ہے یعنی پھر دوسری جگہوں پر اب چھنٹے نہیں پڑے تو لہذا یہاں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ فقط ایک طرف کو دھو دھو نہیں جہاں جہاں بھی آپ کو گمان ہے کہ یہ مثلا چھنٹے لگ سکتی تھی یا خون کے قطرے گر سکتے تھے تو وہاں تو یہ بھی دروہ کے اسی نظرے کی تائید ہے کہ جو ہے وہ آپ نے موافقت کرنی ہے اور یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے اس کے بعد ایک دوسری روایت بھی ہے جس کو صاحب کتاب جو ہے وہ قبول نہیں کرتے یا اگر کرتے بھی ہیں تو ہر جگہ قبول نہیں کہتے اس کو وَهُنَاكَ رَوَایَةٌ اُخْرَى تَدُلُّ عَلَى الْقُرْعَةِ کہ ایک روایت ہے جو قرعے پر دلالت کرتی ہے اس کا مطلب جو خلاصہ ہے اس روایت کا وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کی بکریاں تھی تو اس میں ایک ایسی بکری کا اسے علم ہوا کہ جس سے انسان نے جو ہے وہ بدفع لکھی ہے تو چونکہ اس کو جو ہے وہ نکالنا تھا اور جو ہے وہ معلوم نہیں تھی کہ اب کون سی ہے تو وہاں جو روایت میں مفصل ہے کہ بھئی اس کے جتنی بکری ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے پھر قرآن نکالا جائے پھر جس طرف کا قرآن نکل لے پھر ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے پھر قرآن نکالا جائے تو اس روایت کے بارے میں ہے کہ یہاں تک کہ پھر جو آخری بچے اس کو جو ہے وہ الگ کیا جائے گا تو کہتے ہیں یہ جو روایت قرآن پر دھلالت کرتی ہے لہذا کہتے ہیں کہ اب اس روایت میں تو قرآن تھا یہ تو نہیں تھا کہ سارے بکریان کو نکالے دے ایک کے بارے میں کہا کہ قرآن کر کے آپ تو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں کرتے اوپر جو ہے جو مثلا دو آپ کے پاس ذرف ہیں دو برتن ہیں قرآن نکالیں پھر اس کے مطابق عمل کریں تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اتنی قوی نہیں ہے جتنی اوپر جو روایت ہیں سب سے یہ ایک ٹکرہ ہے وہ تو زیادہ ہیں لہذا ہم اس روایت کو جو ہے وہ فقط اس مورد پر ہی حمل کریں گے جہاں یہ بارد ہوئی ہے مثلا جو ہے وہ بکریوں کے بارے میں تھی مگر یہ کہ اسی روایت ہے قرآن کے بارے میں کوئی دوسری روایت ہوتی ہیں تو پھر اس صورت میں یہ بھی روایت جو ہے وہ کہیں گے کہ بھئی اس کے علاوہ دوسری بھی روایت ہیں تو پھر اور الگ بات ہے پھر وہ تعارض کی بحث ہو سکتی ہے یا او بعمل الاسحاب یا ہم یہ کہیں کہ یہ جو روایت قرآن والی ہے اس پر اسحاب نے عمل بھی کیا ہے تو اگر اسحاب پر عمل کیا بھی ہے تو فی اعملو بہا فی مورد ہا تو اس کو پھر بھی جو اس کا مورد ہے بکریوں والا اسی پر ہی جو ہے وہ اس کو عمل کیا جائے گا پکیے مورد میں ہم جو ہم نے کہا ہے کہ موافقت ضروری ہے اسی کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا یہ ذکر کرنے کے بعد اب دوسری کچھ روایات ہیں جو سارے اطراف کی طرف اشارہ نہیں کرتی بلکہ بعض اطراف کی طرف اشارہ کرتی ہیں تو اس کا جواب کہتے ہیں کس طرح دیں گے ہم وَأَمَّا مَا رُبَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ مِنَ الْرِوَایَاتِ عَلَى جَوَازِ ارْتِقَابِ اَحَدِ الطَّرَفَينَ عَوِ الْأَطْرَافِ کہتے ہیں اور اسی طریقے سے کچھ ایسی روایات ہیں جن کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے کہ ان دو طرفوں میں سے کسی ایک کو جو ہے آپ لے لیں یا اگر دو نہیں اطرا تین اطراف ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو لے لیں یہ جو آپ دوسری روایت ذکر کی ان میں سارے اطراف کے بارے میں کہا گیا ہے کچھ روایت کہتی ہیں گا نا ایک طرف کو لے لیں تو اس کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں فَلَا دَلَالَتَ عَلَى ذَلِكَ یہ روایت جو ہے اس اپنے مطلوب پر کے ایک طرف کو جو ہے وہ لینے پر جو ہے یہ دلالت نہیں کرتی اب ان روایت میں سے ایک روایت کو یہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں مِنْحَا مُؤَسَّقَةُ سَمَّاعَةُ یہ جو ہے وہ حدیث جو ہے مُؤسَّقہ ہے کہ حدیث کی اقصہ میں سے ایک جو ہے وہ مُؤسَّقہ جس میں جو روایت سقہ ہوتا ہے تو مُؤسَّقِ سَمَّاعَةُ جو ہے اس کو نام ہے قَالَ سَأَلْتُ عَبَ عَبْدِ اللَّهِ سَلَامُ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے عبا عبداللہ علیہ السلام سے جو ہے وہ سوال کیا اَنَ الرَّجُلِن ایک شخص کے بارے میں اَصَابَ مَعْلَمْ مِنْ عَمَالِ بَنِ عُمَيَّةِ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے کچھ مال جو ہے وہ بنی عمیہ کی حکومت تھی تو اس میں سے جب کچھ ظالم حکمران تھے یا عمال تھے تو ان میں سے اس کو جو ہے کچھ مال ہاتھ چڑھا تو اب یہ شخص جو ہے اس مال کو لے کر وَهُوْ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ اس نے صدقہ کی دیا وَيَسَلُوْ قَرَابَتَهُ اور جو اپنے عزیز و اقارب تھے اس کے پاس جو ہے اس نے جو ہے صلح رحمی کی اور ان کے پاس گیا مثلا توفع تحاف دی ان کو وَيَحِجُّوْ اور اسی طرح وہ اس نے حج کیا لَيَا غَفِرَ لَهُ مَا اَقْتَصَدَهُ تاکہ جو اس نے مال جو حد میں لیا ہے اس کی وجہ سے وہ اس کی بخشش ہو سکے وَيَقُولُوْ اور وہ شخص یہ استدلال کرتا تھا ان کاموں کے لیے کہ ان الحسانات يُضْحِبْنَ سَيِّعَاتِ ہیں یہ جو حسانات اور نیکیاں ہیں جو اس طرح اس نے صدقہ دیا اور عزیز و اقارب کے پاس جانے لگا تو یہ حسانات جو ہے وہ اس کی جو سیعات ہیں جو کہ ایک اس نے ایسا مال جو ہے وہ اس نے لیا جس کو نہیں لینا چاہیئے تھا تو وہ کہتا ہے کہ جو میں نے سیعات انجام دی ہیں وہ یہ نیکیاں اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے تو اب قال علیہ السلام امام نے جو جواب دیا کہ اِنَّ الْخَطِئَةَ لَا تَقْفُرُ الْخَطِئَةَ وَإِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُ الْخَطِئَةَ کہتے ہیں جو چیز خطا ہو اور درست نہ ہو وہ جو خطا والی چیزیں ہیں ان کو پوشیدہ نہیں کرے گی ان کو نہیں مٹائے گی بلکہ وہ نیکی ہوتی ہے جو ان خطیعہ اور خطا کو جو ہے وہ احاطہ کرتی ہے یعنی کہنے کا مقصد یہاں یہ تھا کہ اس کے اگر حلال کے پیسے ہوتے تو پھر وہ باعث مغفرت ہوتے ہیں ثم قال علیہ السلام پھر امام نے جو ہے وہ اس کو جواب دیا کہ انکانا خلت الحرام حلالا فاختلت جمیئن اگر وہ مال جو حرام ہے وہ حلال سے مخلوط ہو جائے اس طرح مخلوط ہو جائے کہ فلم یعرف الحرام من الحلال کہ حرام کو حلال سے نہ پہچان سکے تو پھر کوئی حرج نہیں کوئی مشکل نہیں ہے تو یہاں پر جو اصل استدلال کا ہے وہ یہاں پر ہے کہ ہمارے ماں نہنوفی کی مثال بھی اسی طرح تھے کہ مثلا دو لیوان یا دو برطن تھے معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے جو ہے نجس کون سا ہے جو کہ حرام ہو یا اور جو تاہر اور پاکیزہ کون سا پانی ہے تاکہ وہ حلال ہو تو کہتے ہیں کہ امام نے دیکھیں یہاں اس کو یہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پہچانے سکے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے استعمال کر سکتا ہے لہٰذا یہ تو روایت یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کسی ایک طرف کو لے سکتے ہیں تو اب اس کا آپ جو ہے وہ اس روایت کا کیا جواب دیں گے اب اس کا جو ہے اگلے صفحات میں اسی روایت پر جو ہے وہ تفسرہ آئے گا انشاءاللہ جو ہے وہ اب اگلے سبق میں پڑھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی